بسم اللہ الرحمن الرحیم مزار شریف پہ آج ایک تو آپ کا آپ سب کو مزار شریف دکھائیں گے مزار شریف کس طرح کا ہے اور مزار شریف کے اندرونی اور بیرونی منظر بھی دکھائیں گے کہ مزار شریف کے باہر کیا کیا بنا ہوا ہے اور لوگوں کے آنے جانے کے لیے یہاں پہ کیا احتمام ہے تو آئیں چلتے ہیں آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں حضرت پیر سید فضل حسین شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی ہی آپ کا مزار شریف مزار شریف کے باہر بنامدہ بنایا گیا ہے یہ چھوٹا سا گیٹ بھی لگایا ہوا ہے ماشاءاللہ ہم بڑے احسن انداز کے ساتھ خوبصورتی کے ساتھ دروار شریف کو تیار کیا گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ ہر طرف بہت ہی خوبصورت انداز سے پھول لگائے گئے ہیں اور مزار شریف کے اندر جانے سے پہلے آپ لوگوں کو بتاتے چلیں کہ یہ جو چرپائی ہے یہ چرپائی حضرت پیر سید فضل حسین شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے استعمال میں تھی اور آپ سید بادشاہ بھی ہیں آئین چلتے ہیں اندر آپ لوگوں کو مزار شریف دکھاتے ہیں کہ آپ کا مزار شریف اندر سے کس طرح کا ہے باہر یہ چاندی کا چھوٹا سے گیٹ لگایا گیا ہے اندر چلتے ہیں جی تو دوستو ہم لوگ دربار شریف کے اندر پہنچ چکے ہیں ماشاءاللہ یہ آپ کا دربار شریف ہے آپ کا مزار ہے دربارِ عالیہ بی سید فضل حسین شاہ صاحب عجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی نیچے تاریخ خط بھی لکھی گئی ہے اور یہ آپ کا مزار شریف ہے آپ لوگوں کو اندر سے مزار شریف دکھاتے ہیں یہ مزار شریف کو اندر سے بڑے احسن انداز کے ساتھ شیشے لگا کر خوبصورتی کے ساتھ تیار کیا گیا ہے اور ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے اوپر گمبت کو بھی اسی طرح بڑے احسن انداز کے ساتھ تیار کیا گیا ہے یہاں پہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر قاروک اس کے لبا حضرت مبکر صدیق اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے نام مبارک بھی لکھے گئے ہیں اور سامنے پی سید فضل حسین شاہ جمعیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا نام بھی لکھا گیا ہے اور سب سے جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ سید بادشاہ ہیں اور آل نبی ہیں ہمارے لئے تو بہت ہی عزت کے لائک ہیں اور ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی یہاں پہ آکے بڑا سکون محسوس ہوا آپ کے پاس آکے آپ کو مزار شیف کے باہر سے بھی دکھاتے ہیں کہ مزار شیف کے باہر کس طرح مزار شیف کو صدیائے گیا ہے تو آئیں چلتے ہیں اس طرف آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ مزار شیف کا بیرونی منظر ہے سارا بڑے خوبصورت انداز سے مزار شیف کو یہاں پہ تیار کیا گیا ہے اس سائٹ پہ چلتے ہیں یہ سارا برامدہ ہے باہر مزار شیف کے بڑے احسان انداز سے فرنو کے ساتھ سجایا گیا ہے اور اس سائٹ پہ جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا ہے یہاں آپ کی چارپائی مبارک پڑی ہوئی ہے اور یہ بھی بیرونی حصہ ہے دربار شیف کا یہاں پہ کچھ قرآنی صورتیں بھی لکھی ہوئی ہیں یہاں پہ اس کے ساتھ قرآن کی آیات بھی لکھی گئی ہیں ما شاء اللہ ہم بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہیں یہاں پہ آکے سید بادشاہ ہیں آل نبی ہیں اور اس کے علاوہ میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں ہم یہاں پہ آئے یہاں پہ آکے ایک تو بڑی خوشی محسوس ہوئی خوشی محسوس یہ ہوئی کہ سب سے پہلے ہم یہاں پہ آئے انہوں نے بڑے اچھے انداز سے ویلکم کیا ویلکم کرنے کے بعد بڑے احسن انداز سے ہمیں پانی وغیرہ پیلایا اس کے بعد کھانے کا احتمام کیا گیا بڑا پیار دیا یہاں پہ انہوں نے اور یہاں پہ جو گدی نشی ہیں ان کے باعثے ہماری ملاقات ہوئی ان کے صحفزادے سے ہماری ملاقات ہوئی انہوں نے بڑی عزتوں اور دعاوں سے نوادہ ہے ہمیں بڑی خوشی ہوئی ما شاء اللہ یہاں پہ آکے کہ آل رسول جو ہیں ان کے جو آگے گدی نشی ہیں انہوں نے بھی ہمیں اتنی عزت دی ہے اتنا احترام دیا ہے اب یہ آپ لوگوں کو مزار شیف کے باہر کا منظر دکھاتے ہیں یہ مزار شیف کے باہر ایک برامدہ بنا ہوا ہے یہاں پہ بھی کچھ قبریں مجود ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ یہ جو قبر ہے یہ پیر سید فضل حسین شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے جو خلیفہ اول سائی محمد فاظل مرحوم رحمت اللہ تعالی علیہ یہ آپ کی قبر ہے اور پیر سید فضل حسین شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی محترمہ شریفہ بی بی زوجہ سائی محمد فاظل مرحوم یہ ان کی قبر مبارک ہے یہ آپ کی خادمہ تھی جو محترمہ شریفہ بی بی ہیں یہ آپ کی خادمہ تھی یعنی کہ آپ کے درباز شیف کے آپ کی خدمت کرتے تھے اور خانہ وغیرہ بناتے ہوں گے تو ماشاءاللہ انہوں نے دیکھے کیا مقامتہ فرمایا ہے کہ اپنی قبر کے پاس ان کی قبر مجود ہے اور یہ درباز شیف کا مکمل بیرونی منظر ہے یہاں پہ کچھ اشار بھی لکھے ہوئے ہیں بڑی خوبصورتی کے ساتھ ماشاءاللہ اس سیڈ پہ چلتے ہیں اس سیڈ پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ کچھ اشار لکھے گئے ہیں اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ تیار کیا گیا ہے اور یہاں پہ اگر ہم چلیں تو یہاں پہ کچھ کمرے بنائے گئے ہیں مہمان حضرات کے بیٹھنے کے لئے باہر برامدہ بھی مجود ہے اور کمرے بھی موجود ہیں پنکے لگے ہوئے ہیں یہاں پہ مہمانوں کے لئے کھانے کا بھی احتمام کیا جاتا ہے ان کی رہائش کے لئے بھی احتمام کیا جاتا ہے یہ چاند یہاں پہ چیزیں موجود تھیں جو مزاز شیف کے اندر یہاں پہ موجود ہیں سامنے اگر آپ فرنٹ پہ دیکھیں اس طرف بھی درباز شیف کی جو ڈبل منزل ہے تو سامنے آپ لوگوں کو دکھائی دے رہی ہوگی تو یہ درباز شیف کا مکمل ایک ویو ہے جو ہم نے آپ لوگوں کو دکھایا ہے اس سیڈ پہ کچھ برطن پڑے ہوئے ہیں جو لوگوں کے کھانے کے لئے استعمال کی جاتے ہیں جی تو دوستو سامنے درباز شیف کے بلکل ایک کمرہ موجود ہے وہاں پہ کمرے میں سرکار سید پیر فضل حسین شاہ صاحب عجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ درباز علیہ وڈہ پنٹ شریف یہ آپ کی تصویر ہے جنہیں کہ آج ہم مزار پہ ادھر آئے ہوئے ہیں جی تو دوستو ہمارے صاحب کا اس وقت سرکار موجود ہیں تو وہ بتا رہے ہیں یہ جو سامنے آپ لوگوں کو تین تصویریں نظر آ رہی ہیں یہ پیر سید فضل حسین شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی اصل تصویریں ہیں باقی جو تصویریں ہیں وہ شاید خیالی بنی ہوئی ہیں یہ اوریجنل تصویریں سامنے آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہوں گی یہ ما شاء اللہ آپ لوگ سارے زیارت کریں اور مجھے بڑی امید ہے کہ آپ لوگوں کو دیکھ کے بڑی خوشی محسوس ہوگی دیتو دوستو ہمارے ساتھ اس وقت ایک بہت ہی اندہ شخصیت آپ یہ کہہ لیں کہ فقیر سائی مختار صاحب جو ہیں ان کے بڑے پائی ہمارے ساتھ اس وقت تشریف فرما ہیں تو ریاض احمد سابقہ یہ شیئر مین کونسل بھی رہ چکے ہیں یونین کونسل ہزارہ مولان کے تو ہمیں یہاں پہ آکے بڑی خوشی محسوس ہوئی بہاں پہ آکے بڑا ہمیں اچھا لگا انہوں نے بڑی ہی عزت دی ہے ہمیں اور ہم ان کی دل سے عزت کرتے ہیں کیونکہ یہاں پہ یہ گدی نشی ہیں تو ہمارے لیے بہت ہی زیادہ عزت کے لائق ہیں تو ہماری ان کی دعائیں ہمارے ساتھ ہیں تو آج ہم سب آپ کے سامنے کھڑے ہیں آپ سب نے ہمیں دعاؤں میں لادنی یاد رکھنا ہے اور ایک بات آپ لوگوں کو بتاتے چلیں کہ اگر کبھی آپ لوگوں نے یہاں پہ وڈاپین شریف پیر سید فضل حسین شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہی آپ کے مزار شریف پہ آنا ہو تو آپ لوگ زیلہ گجرات سے کڑیاں والا شریف اور کڑیاں والا سے پھر آگے وڈاپین شریف آئیں یہاں پہ محلے میں آکے آپ کسی سے بھی پوچھ سکتے ہیں کہ دربار شریف کہاں ہے یہاں پہ آپ لازمی آئیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اتنا سکون یہاں پہ محسوس ہوا آکے کیونکہ سید بادشاہ یہاں پہ مجود ہیں آل رسول ہیں بڑی خوشی ہوئی محسوس یہاں پہ ہمیں آکے اور پھر ان سے ملاقات ہوئی ان کے سامزادوں سے ملاقات ہوئی بڑی ہی خوشی ہوئی تمینان حاصل ہوا انہوں نے بہت زیادہ عزت سے نوازا ہے آپ لوگوں نے ہم سب کو دعاوں میں لازمی یاد رکھنا ہے اللہ حافظ